اسلام علیکم جناب آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپلیکیشن کس طرح سے لکھنی ہے اور اپلیکیشن لکھ کر جو ہے اداروں میں کس طریقے سے جمع کرانی ہے کس کے نام لکھنی ہے اور کیوں لکھنی ہے اور کس لئے لکھنی ہے دیکھیں کراچی شہر میں جو بہت بڑے بڑے مسائل ہیں وہ پارک کے مسائل ہیں وہ مچھلوں کا مسئلہ ہے وہ آوارہ کتوں کا مسئلہ ہے تو آوارہ کتوں کا تو بڑا میجر مسئلہ ہے بہت میجر بلندر ہے کہ آوارہ کتے گھوم رہے ہیں ہوتے ہیں ان کی ویکسینیشن نہیں ہوئی بھی ہوتی اور اس کے بعد وہ کتے اگر خدا نہ خاصہ جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ پاگل ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ کٹنا شروع کر دیتے ہیں بوری طریقے سے لوگ کو تو ویکسینیشن نہیں بھی ہوتی پھر اس کے بعد جو ہے اس کے نقصانات جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ان مسئلوں پر میں آپ کو درخواست لکھنا بتاؤں گا اور آپ کو ویرنس دوں گا کہ درخواست کس طرح سے لکھے ہیں اور کس کے نام لکھے ہیں کن کے ماتحر یہ سارے کام کہا جاتے ہیں اگر آپ کے علاقے میں سڑک کا مسئلہ ہے تو سڑک کی درخواست لکھیں اور کن کن کو درخواست آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو فالو اپ لینا ہے فالو اپ پہ کام کرنا ہے جیسے کہ آپ نے ادھر دیکھ لیا ہوگا کہ یہ تاریخ لکھی ہے پھر اس کے نیچے دکھا آپ نے جیسے کہ میں ظلہ وستی میں رہت ہوں تو میں جو ہے ڈی ایم سی سینٹرل کے نام لکھوں گا ڈی ایم سی سینٹرل ایڈمنیسٹریٹر سینٹرل کے نام لکھوں گا جیسے کہ آج کل ایڈمنیسٹریٹر سینٹرل جو ہے باخدمت جناب ہے ایڈمنیسٹریٹر سینٹرل صاحب پھر اس کے نیچے لکھوں گا ڈی ایم سی آفیس سینٹرل پھر اس کے نیچے لکھوں گا کراچی جیسے کہ لکھا ہوا ہے پھر اس میں مضمون لکھوں گا اور دو ڈاٹ لگاؤں گا اوپر نیچے والے پھر اس کے ساتھ لکھوں گا کہ مسئلہ پارک پارک کا مسئلہ پارک کی تعمیر و ترقی کے لیے پھر اس میں جناب آجی لکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے شروع کرنی ہے درخواست گزاری شرز یہ ہے گزاری شرز یہ ہے کہ میں اس اس علاقے میں مضمون لکھوں گا مضمون لکھوں گا مضمون لکھوں گا اور میرا علاقہ ایسا ہے اس جگہ پہ ہے اور اس کا پورا ایک ایڈریس لکھنا ہے آپ نے ایک پوائنٹ بتانا ہے اس میں آپ نے بتانا ہے پھر اس میں یہ لکھنا ہے کہ ہمارے علاقے میں پارک کا مسئلہ ہے اور پارک کی جگہ اتنے ٹائم سے اس اس طرح سے پارک تھا لیکن اس کی بروقت دیکھ بھالا نہ ہونے کی باعث ہوئے وہ پارک تباہ ہو گیا اور آئیس لکھوں سے اس پارک کو تباہ کیا جا رہا ہے میں چاہتا ہوں اور ہماری عالی کام سے مطلب ایڈمنسٹریٹر سینٹرل صاحب صاحب سے جو زالش ہے کہ پارک ڈپارٹمنٹ کی اس میں اہلی مطلب ڈیریکٹر پارک تو وہ زلابستی کے موجود ہیں جنا اور سیٹ پر ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ یہاں پہ موجود ہیں ڈیریکٹر پارک ہوتے ہیں اسسسٹنڈ ڈیریکٹر پارک ہوتے ہیں اور ڈیپٹی ڈیریکٹر پارک ہوتے ہیں مالی ہوتے ہیں ہیڈ مالی ہوتے ہیں تو یہ سارے سٹاف موجود ہوتا ہے لیکن وہ پارکوں کی دیکھ بھال نہیں کر رہے ہوتے جس کی وجہ سے پارک کا ایسا 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 اجڑنا شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کی گریلیں قائب ہوتی ہیں پھر اس کے دروازے قائب ہوتی ہیں پھر اس کے پلر جو ہوتے ہیں وہ توڑے جاتے ہیں توڑ کے جو ہے پھر وہ ہرنچی اس کے جو ہے یا چور وغیرہ اس کے باقی چیزیں قائب کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر وہ کارٹنا شروع کر دیتے ہیں پھر اس طرح سے جو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ سارے ڈیریکٹر پارک ڈیپٹی ڈیریکٹر پارک اسسسٹن ڈائریکٹر پارکس ہیڈ مالی اور مالی اور اس کے چوکے دار کے ذمہ ہوتا ہے اور وہ جو ہوتے ہیں وہ پھر پارک کی دیکھ بھال نہیں کرتے تو اس طرح سے ہو جاتا ہے تو آپ کو لکھنے یہی ہے درخواست کی بروقت دیکھ بھالتا ہونے کے بعد جو ہے پارک تباہ ہو رہا ہے آئیس پہستہ اور اس طرح سے ہو رہا ہے اور اس طرح اس وجہ سے جو ہے ایڈمنسٹریٹر سینٹرل کو اس پارے میں آگاہ کیا جاتا ہے اس میں ڈائریکٹر پارکس کو آگاہ کیا جاتا ہے بھائی اگر لکھا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ بھائی یہ اس پارک کی یہ ایڈریس ہے اور اس کی دیکھ بھال کی جائے اس پر دوبارہ کام کیے جائے اس کی درخواست تیار کریں پھر اس کے بعد جو ہے اسے ڈی ایم سی سینٹرل میں ایڈمنسٹریٹر آفیس کے دفتر میں جمع کروا ہیں اور اس کی جو کاپی ہوتی ہے نا اس پر اس کی ریسیبنگ لازمی لیں ریسیبنگ میں وہ آپ کو اسٹم بھی لگا کے دے گا اور ڈائریکٹر نمبر بھی لکھ کے دے گا تو آپ یہ دو چیزیں ضرور اس سے وصول کریں وہ آپ کی ایتھنٹک درخواست جمع ہو گئی اس کی ریسیبنگ آپ کے پاس آگئی ہے اب آپ کے پاس کام بنتا ہے کہ آپ تھوہ سب ویٹ کریں ایک ہفتے بعد آپ اس کا فالو اپ لینڈ جائیں اسی دالے کے اندر ان سے بولیں کہ بھائی یہ میں نے درخواست جو میں کرائی تھی یہ رہا اس کا ڈائریکٹر نمبر اور اس اس طرح سے درخواست آپ کے پاس آئیے اس کی جو ہے مجھے فالو اپ چاہیے کہ درخواست پر ابھی تک کام ہوا یا نہیں ہوا پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے بولیں گے کہ نہیں ہم آپ کہ اس پر کام نہیں ہوا ہے اور یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے فلانا ہو گیا ہے تو اس پر جو ہے ہم کام شروع کرا دیں گے تو آپ نے ان کی باتوں میں بلکل بھی نہیں آنا ہے آپ نے ان سے درخواست کرنی ہی کہ بھائی آپ میری جو ہے جو زلحی ایڈمنسٹریٹر ہیں ان سے میری ملاقات کریں یا ان کے سیکٹری سے ملاقات کریں ان کے پی اے سی اے پی اے سے ملاقات کریں کہ بھائی میں ان سے دریاز کروں کہ بھائی مسئلہ کیا ہے پارک کا کام کیوں نہیں ہو رہا تو آپ نے یہ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر ان سے ملاقات ہوگی ان سے ڈسکس کرنا ہے کہ بھائی اس پر کام شروع کروا ہے تو درخواست پر جو ہے آپ نے یہ سب چیزیں لکھنی ہے آپ نے منشن کرنی یہ چیزیں پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے ان سے گزالش کرنی ہے اور پھر جیسے یہ تو پانی کی درخواست رکھی ہوئی ہے اور پانی کی لائن کی فرامی کے لئے درخواست رکھی ہوئی ہے تو اس میں آپ نے درخواست کو ختم کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے شکریہ ادا کرنا ہے پھر اس کے بعد جو ہے درخواست گزار پھر اس میں اہل مولا مطلب اہل مولا کے یہ تو ایڈریس لکھیں آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں آپ اپنا ایڈریس لکھ سکتے ہیں اپنا نائیسی نمبر لکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس لیٹر ہیڈ موجود ہے یہ تو دیکھیں سادے پیپر پر لکھی ہوئے درخواست اگر آپ کے پاس لیٹر ہیڈ موجود ہے تو آپ کو نائیسی نمبر اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اس اور جو سادے پیپر پر لکھی ہوئی درخواست جو ہوگی اس پہ آپ کو نائیسی جمع کرانے کی ضرورت پڑھے گی اگر آپ کے پاس لیٹر ہیڈ ہے تو انائسی جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے صحیح کسی طرح جو ہے آپ اپنا نام لکھیں اور اس طرح سے موبائل نمبر لکھیں پھر دوسرا بندہ جو بھی لیڈرشپ چاہتا ہے اس پارک کی دو وہ اپنا نام لکھے وہ اس طرح سے نمبر لکھیں اور اس طرح سے جو ہے آپ لوگ کوشش کر سکتے ہیں پارک کی درخواست جمع کرا سکتے ہیں دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ تو خیر میں نے انٹرنیٹس اٹھائیے اس پر لکھا ہوا باقادہ ریسیوڈ پھر اس میں لکھا ہوا سترہ تارک چھٹا مہینہ اور اس کے اوپر لکھا ہوا سکس فور ٹو فائیو سلیش وان نائن یہ ہے ڈائلی نمبر یہ ڈائلی نمبر ہوتا ہے ڈائلی نمبر اگر آپ کے پاس آ گیا اور درخواست آپ کے پاس سیف ہے تو وہ سمجھنے کہ آپ کے لئے پاور ہے اگر وہ اس درخواست پر کام نہیں کر رہے تو آپ کے پاس آکشن ہے سبائی موتس پر آدھا سندھ میں درخواست دیں آپ اگر وکیل کر سکتے ہیں تو آپ عدالت میں درخواست ڈالیں اور آپ اس کے اوپر کاروائی کروائیں کب کرائیں گے تھے کاروائی ایک مہینے کے اندر اندر اگر اس پر کاروائی نہیں ہو لی آپ نے دو چکل لگا لی ہیں ڈی ایم سی کے ایڈنیسٹریٹر سے یا ان کے سیکٹری سے یا ان کے پی اے سے یا ان کے پی اے سے ملاقات ہو گئی ہے اور اس کے بعد وہ کام نہیں کر رہے تو آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ عدالت سے رجوع کریں اگر عدالت سے رجوع نہیں کر سکتا ہے سبائی موتسپ سے رجوع کریں کیونکہ سبائی موتسپ میں جو کیس فائل ہوتا ہے وہ بھی عدالت کی طرح ہوتا ہے گریونس ہوتی ہے پوری باقاعدہ چھوٹی سے ایک عدالت ہوتی ہے اس میں کوئی ایک اوپیہ خرچ نہیں ہوتا اور بہت امانداری سے بہت سلیکے سے اس میں کام ہو جاتا ہے اور کیس پر باقاعدہ بہت اچھے سے کاروائی ہوتی ہے تو لہٰذا جو ہے اس پر آپ لوگ اس طرح سے کام کر سکتے ہیں اور مزید جو ہے آپ کو ایکسپیرینس ہوگا کہ یار آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہیں نہ کہیں تو اس ملک میں کامین زندہ ہے آپ خود جو ہے دلی طور پر مطمئن ہوں گے اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ سبائی موتسپ میں کیس فائل کرنے سے جو ہے آپ کا کام ہو جائے گا اور ہوتا بھی یہ بھائی میرا تو ہوا ہے کام میں نے تو اپنے بہت سارے کام نکال لیا مطلب میرے اور بھی دوست ہیں وہ تو اپنے دس پندرہ کام نکال چکے ہیں سبائی موتسپ میں کیس رڑ گئے تو بھائی میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اس طرح کی درخواست بنائیں بغیر ڈرے کسی سے بغیر ڈرے صرف آپ نے اللہ سے ڈرنا اور کسی سے نہیں ڈرنا اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈرے تو آپ کے دل میں پھر انسان کا ڈر نہیں ہو سکتا اگر آپ کے دل میں انسان کا ڈر پیدا ہوگی ہے کہ انسان بہت کچھ کر سکتا ہے آپ کے خلاف کوئی کام نہیں ملہ آپ کے خلاف کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کو پریشان کر سکتا ہے تو پھر اس کا ملہ بھی یہ کہا اللہ سن کرتے ہیں تو لہٰذا جو ہے آپ کے دل میں صرف اللہ کا ڈرنا چاہیے آپ درخواست جام کرائیں اللہ کا نام لیں اور درخواست سمیٹ کرائیں اور ادھاروں کے پاس جائیں آپ سے بہت آپ بہت ملیگل طریقے سنسے بہت اچھے سے بات چیز کیجئے وہ آپ کو جو ہے اپریشیٹ کریں گے کہ بھائی آپ اپنے علاقے کے بعد اچھا سوچ ہیں اگر وہ کاربائی نہیں کرتے تو آپ کے پاس option ہے ایک سیڑھ مہینے بعد کہ آپ صبح ہی مہتصف جائیں ادھر جیسے جلہ وستی کا صبح ہی مہتصف جو ہے اور ڈسٹرک سینٹرل کا صبح ہی مہتصف ہے کریم آباد گلز کالیج کے بیوگل براور میں تو وہاں کے دوائی صاحب ہوتے ہیں ڈیریکٹر بہت اچھے آدمی ہیں اور وہاں کا سٹاپ بھی بہت اچھا ہے اور بہت اچھے سے کاربائی کرتے ہیں تو آپ جو ہے اس طرح کی کاربائی کر سکتے ہیں اور آپ کے علاقے میں سلوکوں کا مسئلہ ایسے رکھنا ہی بنی رہی تو پی این ار ڈیپارٹمنٹ کو جرخص جمع کلا سکتے ہیں وہ کاربائی یہ نہ کریں ان سے آپ دو تین بار فالو اپ لیں ان سے جا کے ملیں بھائی کہ کاربائی نہیں ہوگی پھر اس کے بعد آپ کاربائی کر سکتے ہیں اس طرح سے سمجھ رہے تھا بس آسان آپ کو طریقہ بٹھا دوں اور اس طرح سے آپ اپنے علاقے کے لئے سٹاپ اٹھا سکتے ہیں چیپ اسی طرح سیوریج کا مسئلہ سیوریج کی لائن کا مسئلہ آپ کے گھٹرے وغیرہ بہت بیٹھیں اور وہاں لانڈڑنے کی ضرورت ہے تو آپ کے پاس سیکشن آرڈر ہونڈ چاہیے جو آپ کے گھٹ سے سیوریج کی لائن جو نکلتی ہے وہ ایک گھٹر میں جاتی ہے گھٹر میں ڈالنے کے لئے سیکشن آرڈر بنتا ہے وہ سرکاری لیٹر ہو جائے وہ لیٹر آپ کے پاس بنا ہوئے تو پھر آپ درخواست جمع کرائیں ان سے تین مہینے کے اندر کام نہیں کرتے چار مہینے میں کام نہیں کرتے دوار صبح ہمارے سے زمیں کیس فائز کریں ہم وہاں سے جیتیں گے انشاءاللہ تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کاروائی کریں اور کاروائی کو عام کریں سیکھیں سمجھیں جیسے کہ آپ کے علاقے میں واردات بہت زیادہ ہو رہی ہے ڈسٹرٹ سینٹرل میں سفٹین اے فور میں اس وقت وارداتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو آپ پلس میں بھی درخواست دے سکتے ہیں بھائی آپ اپنی اف آئی آر کٹوا سکتے ہیں اپنی چیز ہوگی جب اس پہ کاروائی ہوگی اور کاروائی نہیں ہوگی تو آپ سبائی مادی زبنہ ان کے خلاف بھی درخواست ڈالتا کہ بھائی کاروائی نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کیوں کاروائی نہیں ہوگی اس پہ کیوں کام نہیں ہو رہا تو سمجھ رہے جناب بس آپ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور انشاءاللہ آپ کے جیت جائیں گے شکریہ آپ کو بتانے کو مقصد یہ تھا کہ ڈسٹرک سنٹرل کے اندر تو پارک کے بہت سارے مسائل ہیں بہت سارے پارک تبا پڑے ہوئے ہیں بہت سر علاقوں میں آوارا کتوں کا بہت زیادہ یعنی کہ جھونٹ گھومتا ہے اور بہت زیادہ جو اگر آپ کے پاس ہے مسئلہ تو مچھوں کے سپریے کا ہے بھائی میرے علاقے میں چھے سار سال سے کوئی سپریے ہوئے گی تو یہ سارے بہت سارے مسئلہ ہیں اور اس اس طرح کے مسئلوں سے بہت سے لوگ دوچار ہیں میں بھی دوچار ہوں بھائی میں بھی تنگ آجاتا ہوں گا ابھی کئی جگہوں پہ جائے کے درخواستے ڈالتا ہوں اور اپنے علاقائی مسائل اٹھاتا ہوں میرے پاس بھائی ایڈوکیشنل بہت مسئلہ ہے اور اس کی اویرنیس کے لئے میں کام کرنا چاہتا ہوں کہ ایڈوکیشن لوگوں کو ملے اور اس پر جو ہے لوگ تعلیم حاصل کریں اچھی تعلیم حاصل کریں میں بھی چاہتا ہوں کہ بھائی میرے علاقے سے بیوروکریٹ نکلیں تو یہ بنانے کا اور بتانے کا مقصد یہ کہ گزاری شرص یہ ہے کہ میں فلاں 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 اور کچھ تقریباً جو ہے چاریس سال پچاس سال تھے اس علاقے میں رہج وزیر ہوں یہ پودھا ہے ڈریس لکھا ہم بھی علاقے کا پھر اس طرح کی گلیوں میں ہمارے پاس جو ہے ہمارے بچپن میں اس طرح کا پارک موجود تھا جو کیا وہ جڑ گیا ہے تباہ ہو گیا ہے رات و رات اس کی گرل بھی گائب ہو گئی دروازے گائب ہو گئے اس کے اندر لگے جھولے چولی ہو گئے کٹ کے بیج دیئے گئے اور لپتہ ہو گئے اور اس میں غفرت جو ہے وہ ڈائریکٹر پارکس اسسٹنڈ ڈائریکٹر پارک اور ڈرپٹی ڈائریکٹر پارکس ہیڈ مالی مالی اور چوکے دار کی ہے ان کی ناہلی ان کی غلطی کی وجہ سے یہ سب چیزیں گائب ہو گئیں لہٰذا اڈمنیسٹریٹر صاحب میری آپ سے گزالش ہے کہ اس پارک پر کاروائی کروائی جائے اس پارک کو دوبارہ تعمیر کروائی جائے اور اس پارک کے مسائل جا کر کیے جائیں تاکہ اس پارک کو دوبارہ رینویٹ کرائے جائے سرکالی طریقے سے اور میری یہ آلوک کام سے گزالش ہے کہ ہمارے اس مسئلے کو سالف کیے جائے شکریہ اس حسط میں سے ہم نے درخواست لکھ دی اور اس میں جو ہے تاکہ کام کے بارے میں لکھ دیا کہ جیسے ڈی ایم سی سنٹرل ہیں اور ڈی سی سنٹرل ہیں یا ان کا نام لکھ دیا آپ نے ان کے اور اس کے ساتھ جو ہے پھر وہ آپ نے ایڈمنیسٹریٹر سنٹرل کا لکھ دیا مینسپل کمیشنر سنٹرل کا لکھ دیا اسسسٹنٹ کمیشنر اگر آپ کے علاقے کے ہیں ان کا لکھ دیا آپ نے اور ڈیریکٹر پارکس کا لکھ دیا تو آپ سے گزالش ہے کہ اس اس طرح سے یہ کام کر لیں اور یہ کام کر دیں اور اگر وہ کام نہیں کرتے ہیں تو آپ کے پاس آپشن ہے ڈیڑھ مہینے بعد آپ صبحی موتے صرف ضرور جائیں وہاں درخواست جمع کرائیں اور ایفرڈ ایوٹ بھرے وہاں کا ایلائی سے ہی کاپی جمع کرائیں جو درخواست آپ نے جمع کرائی تو اس کی ریسیونگ کاپی بھی اس میں لگائیں اس کی ریسیونگ کی جو کاپی ہے نا وہ کروا کے پھر وہ اس میں لگائیں اپنے پاس اپنے پاس ہی رکھے گا پس جل آپ نے ریسیونگ ہی لگا کے دی ریسیونگ ہی لگائیے گا ریسیونگ کی بھی کاپی کرائیے گا وہ اس میں لگا کے دیجئے گا پھر وہ آپ کے گھر پر فارم بھی جائیں گے پھر آپ جو ہے مطلب ہے کہ آپ کے پاس تاریخ آئے گی اس تاریخ کو آپ نے آکے پیشی دینی ہے اس حوال سے آپ کا کیس چلے گا اور وہ کیس چلے گا ایک سے ڈیڑھ مہینے میں وہ کیس آپ جیت جائیں گے اور کیس خطہ ہو جائے گا تو بھائی اپنی مدد آپ جو ہے آپ نے کچھ کرنا پڑے گا تب ہی اللہ کی مدد آپ کے لئے آئے گی اور آپ کے جو نے مسئلہ سال ہو جائے گا شکریہ آگے بھی بہت ساری ویڈیوز میں بناتا رہوں گا اور آپ کو یوٹیوب چینل پر ڈالتا رہوں گا آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا بس آپ میرے چینل کو دیکھیں اور وہاں سے آگاہ ہو جائیں اور اس کے بعد اس چینل کے لنک کو اور بھی لوگ کو شیئر کریں اور اور بھی لوگ کے اس کے بارے میں آگاہ کریں تاکہ وہ بہت سی چیزیں سیکھیں اور سمجھیں آپ وہاں کے مسائل اٹھا سکتے ہیں اور بھی وقت ملے گا وقت کے ساتھ ساتھ میں آپ سے بہت ساری چیزیں شیئر کرتا رہوں گا اس کے بعد آپ بہت اختیار خود بھی ہو سکتے ہیں آپ کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے صبح موتسپ میں کیس کرنے کے لیے آپ کو ایک روپیا جمعنے کرانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ کیس کی کاربائی فری میں ہوتی ہے شکریہ اللہ حافظ میرے اس یوٹیوب پینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کریں اور اس ویڈیو کے لنک کو جو ہے نا زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اویر ہو سکیں ان سک چیزیں سے شکریہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلد دیدے جا کے سبسکرائب کا بٹن دباتے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا بلکل بھی مت بھولئے گا